السلام علیکم آج کے لکچر میں میں آپ کو میٹرکس کے بارے میں بتاؤں گی میٹرکس کی ڈفینیشن بتاؤں گی اس کی اگزیمپلز اور پھر میں آپ کو آرڈر آف دی میٹرکس کے بارے میں بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہم میٹرکس کو دیکھ لیتے ہیں میٹرکس ہوتا کیا ہے میٹرکس کی ڈفینیشن دیکھتے ہیں تو میٹرکس کی ڈفینیشن یہ ہے کہ ریکٹنگلر ارینجمنٹ اف نمبرز انکلوز بھائیہ پیئر آف بریکٹس اس کارڈ میٹرکس پیئر آف بریکٹس کا کیا مطلب ہے مطلب دونوں سائٹ سے یعنی جس کے دو پیئر ہوں جیسے یہ ایک میٹرکس ہے اس کے وان پیئر اور ٹو پیئر تو جب پیئر آف میٹرکس میں انکلوز ہوگی بند ہوگی نمبرز ہوں گے جو ہمارے پاس ریکٹینگلر آرینجمنٹ کی فارم میں ہوں گے اور وہ پیئر آف بریکٹ میں کلوز ہوں گے تو اس کو ہم میٹرکس کہیں گے ریکٹینگلر آرینجمنٹ آف نمبر انکلوز بھائیہ پیئر آف بریکٹس اس کارڈ میٹرکس یہ میٹرکس کی ڈیفینیشن ہوگی ایک اور ڈیفینیشن ہمارے پاس سیٹ آف نمبرز آرینج ان روز انڈ کالمز سو از ٹو فارم آر ریکٹینگلر آرے آرے مینز آرینجمنٹ یعنی جب ہم سیٹ آف نمبر ہمارے پاس کافی سارے نمبرز ہوں گے نمبر کا سرٹ ہو جائے گا جب دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس سرٹ ہے ان کو روز اور کالم کی فارم میں آرینج کریں گے اس طرح سے آرینج کریں گے کہ وہ ایک ریکٹینگلر آرے بن جائے تو یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہوگا اب دیکھیں دو ڈیفینیشن پڑی ہیں ہے ایک ہی چیز دونوں میں ایک ہی چیز بتائی ہوئی ہے بس تھوڑے آپ کے پاس ورڈز آرینج کر کے دی ہوئی ہے تو پہلی ڈیفینیشن ہے ریکٹینگلر آرینجمنٹس آف نمبر انکلوزڈ بھئی یا پیئر آف بریکٹس یعنی ریکٹینگلر آرینجمنٹس ہوگی نمبرز کی اور اس کو پیئر آف بریکٹ میں ہم کلوز کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس بن جائے گا اب میٹرکس کے لیے کیا ہے دیکھیں آپ کے پاس یہ ہمارے پاس ایک ایک اگزمپل دی ہوئی ہے میٹرکس اے ایز ایکول تو 1,2,3,4,5,6 اب اس میں یہ دیکھیں 1,2,3 اور 4,5,6 یہ دو روز ہیں یہ میں نے اورنج لائن سے ان کو ہائلائٹ کیا ہے تو یہ آپ کے پاس رو 1 اور رو 2 ہیں اب دیکھیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں R1,R2 یہ جو ہمارے پاس ہاریزنٹل لائنز ہیں اور دیکھیں C1 یہ میں نے گرین مارکر کے ساتھ ریپریزنٹ کیا ہے تو C1,C2 اورC3 یہ تین آپ کے پاس کالم آگئے ہیں اس میں تو آپ کے پاس دیکھیں جو سیکنڈ ڈیفینیشن میں ہم نے کیا کہا تھا کہ سٹ آف نمبرز آرینج ان روز انڈ کالمز سو آز ٹو فارم آریکٹنگلر آرے اب دیکھیں اس میں دو روز ہیں اور تین کالم ہیں تو یہ آپ کو اس سے امید ہے کہ آپ کو اس سے سمجھ آگئی ہوگی ڈیفینیشن کی اب دیکھیں اس میں جو ورٹیکل لائنز یا ورٹیکل انٹریز ہوتی ہیں ورٹیکل اوپر سے نیچے یہ دیکھیں C1,C2,C3 یہ ورٹیکل انٹریز ہیں ان کو کیا بولا جاتا ہے کالم بولا جاتا ہے اور ہاریزنٹل انٹریز یہ جو R1 اور R2 یہ لائن ہیں ان کو کیا بولا جاتا ہے روز بولا جاتا ہے یہ میں نے لکھا ابھی ہے ورٹیکل انٹریز آرکارڈ کالم اور ہاریزنٹل انٹریز آرکارڈ روز اب ہی ہمارے پاس سی ڈی اگر آپ کو پسند اپنے نیم کا پہلا لیٹر 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 لے لیں جو بھی آپ رکھنا چاہے اکثر تو دیا ہوتا ہے بک میں دیا ہوتا ہے کہ یہ میٹرکس ا ہے ب ہے سی ہے اگر نہیں دیا تو آپ خود سے اس کو لٹس پوز بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس میٹرک ہو گیا ایک اگزمپل دی میں نے اس میں سے آپ کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ کیا آپ کے پاس ورٹیکل انٹریز جو ہیں آپ کے پاس اوپر سے نیچے کی طرف یہ کالم ہیں ہاریزنٹل انٹریز آپ کے پاس روز ہو گئی اور جب ان کو ارینج کیا جاتا ہے نمبرز کو یا سیٹ اف نمبرز کو ریکٹنگلر فارم میں اور ان کو بریکٹ میں انکلوز کر دیا جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس میٹرکس بن جاتا ہے اس کو کپیٹل لیٹر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور میٹرکس کے اندر جو نمبرز ہوتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ون ٹو تھری فور فائف سکس لکھا ہوئے ان کو انٹریز بھی بولتے ہیں اور الیمیٹس بھی بولتے ہیں ان کے دو نام ہیں کیا ہے یا تو آپ ان کو انٹریز بول سکتے ہیں یا الیمیٹس آپ جو بھی بولنا چاہیں یہ میٹرکس ہم نے پڑا میٹرکس کی ڈیفینیشن پڑی اس کی ایک اگزمپل دیکھی اس سے ہم نے روز اور کالم کو دیکھا اس کے اندر جو ڈیجٹس لکھے ہوئے ان کو انٹریز یا الیمیٹس بولتے ہیں اس کے بعد کہ ان کو ریپریزنٹ کس سے کیا جاتا ہے کیپٹل لیٹر کے ساتھ اب ہم کچھ اور اگزمپل دیکھیں گے میٹرکس کی تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس میں نے اے لکھا ہے میٹرکس اے ایس ایکول ٹو ٹو تھری زیرو ون مائنس ون فور تھری ٹو سکس فور ون ٹو اب دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو روز کتنی ہے دیکھیں ون ٹو تھری اور فور یہ جو ہمارے پاس ہاریزنٹل لائنز ہیں تو فور روز ہو گئی اور کالم کتنے ہیں دیکھیں ون ٹو تھری تین کالم ہیں اب دیکھیں آپ کے پاس یہ میٹرکس ہے اس کی چار روز ہیں اور تین کالم بھی میٹرکس دیکھیں ہم نے لیا ہے ایٹ نائن ون سیون اس میں روز میں نے ریپریزنٹ کی ہوئی ہیں دیکھیں رو آر ون ایٹ نائن آر ون ہے اور ون سیون آر دیکھیں میٹرکس سی لیا ہے ون زیرو 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 ون زیرو 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 ون اب اس میں اگر آپ دیکھیں آپ بتا سکتے ہیں اس کو دیکھیں کہ کتنی روز اور کتنے کالم ہیں اس کے تین روز اور تین کالم ہیں اب ایک ہم نے میٹرک لیا ہے ون ٹو فائیو اب دیکھیں اس کی روز کتنی ہیں ون ٹو تھری تین روز اور ایک کالم ہے اس کا اب دیکھیں ایک میٹرک اب میں نے این آرڈر کا لیا ہوئے دیکھیں ڈیز ایکول ٹو ون ٹو ٹری اب ٹو سو آن ان اس میں دیکھیں رو تو ایک ہی ہے اور کالم دیکھیں سی ون سی ٹو سی ٹری اب ٹو سو آن سی ان یعنی ان کالمز ہیں اور رو کتنی ہے ایک رو ہے تو یہ کچھ اگزمپل ہیں آپ اسی طرح کی اور بھی اگزمپل بنا سکتے ہیں سمجھنے کے لیے آپ کی بکس میں موجود ہوں گی بہت سی اگزمپلز ہوں گی بک میں نام بھی ہوں تو آپ خود سے بھی اب مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اتنا پڑھنے کے بعد آپ اچھے سے اس کی کوئی بھی اگزمپل آگئی تو آپ اس کو بنا سکیں گے لکھ سکتے ہیں دیکھیں ہم نے میٹرکس پڑھا میٹرکس دفینیشن پڑھیں اس کی اگزمپلز دیکھیں اب ہم پڑھیں گے آرڈر آف تی میٹرکس آرڈر آف تی میٹرکس سب سے پہلے ہوتا ہے اس کی دفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ دن نمبر نمبر آف روز آف کالمز آرڈر آف آف میٹرکس یعنی جتنی روز اور کالم کی تعداد ہوگی کسی میٹرک میں وہ اس کا آرڈر ہو جائے گا آرڈر ہمیں بتاتا ہے کہ اس میٹرکس میں کتنی روز اور کتنے کالم ہیں اب نوٹ ایک دیکھ لیں کہ اف ای اف میٹرکس ای حیز ایم روز اینڈ این کالمز then a is set to be m cross n اور m by n دو طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے m cross n یا m by n اب small m جو ہے اس میں ریپریزنٹ کر رہا ہے روز کو number of rose کو اور small n ریپریزنٹ کر رہا ہے number of columns کو یعنی matrix میں اگر ہمارے پاس a کوئی matrix ہے matrix کو ہمیشہ capital letters سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس میں m number of rose ہیں اور n number of columns ہیں تو اس کو ہم لکھ لیں گے m cross n یا m by n اب دیکھیں اگر کسی matrix میں دو روز اور تین کالم ہیں تو اس کو کیسے لکھ لیں گے two cross three پہلے number of rose لکھیں گے اور پھر number of columns لکھیں گے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک اگزمپل ہے a is equal to two, three, four, five, six, seven میں نے نیچے explain بھی کیا ساتھ لیک بھی دیا امید آپ کو سمجھ آ جائے گی اب دیکھیں اس میں روز کتنی ہیں one اور two horizontal entries دو ہیں تو دو ہمارے m is equal to کیا ہو گیا ہمارے پاس ادھر two ہو گیا اور کالم کتنے ہیں one, two, three n is equal to three تین کالم ہیں تو ہم اس کا آرڈر کیسے لکھیں گے it has two rows and three کالم so we can say that the order of matrix a is two cross three two represent کر رہا ہے m کو اور three represent کر رہا ہے n کو m cross n جرنل کے لیے ہیں ادھر اب دو روز تین کالم تھی تو ہم نے اس کو کیا لکھ لیا two cross three اگر تین روز اور دو کالم ہوتے تو ہم اس کو لکھتے three cross two پہلے ہمیشہ کیا لکھا جاتا ہے روز کے نمبر لکھے جاتے ہیں اور پھر کالم کے here two represent number of rows and three represent number of columns اب ایک اور اگزمپل ہے دیکھیں b b اگزمپل لی ہم نے b is equal to one two three seven ten twelve nine fourteen twelve اب آپ اس کا آرڈر مجھے بتا سکتے ہیں دیکھیں اس میں روز کتنی ہیں تین روز ہیں اور تین کالم ہیں تو اس کا آرڈر کیا ہو گیا three cross three اب دیکھیں ہم نے اس کی کچھ اور اگزمپل لی ہیں c is equal to two three four one two seven three one two اور one five nine یہ ہم row wise پڑھ رہے ہیں تو اس کا آرڈر دیکھیں کیا ہو جائے گا اس میں روز کتنی ہیں one two three four اور کالم one two three تو four cross three آرڈر ہو گیا اب ڈ دیکھیں ہم نے لکھا one five nine eleven twelve تو اس میں روز دیکھیں one two three four five five روز ہیں اور کالم ایک ہے تو یہ اس کا آرڈر کیا ہو گیا five cross one اب مجھے امید ہے کہ آپ نے جو میٹرکس کی اگزمپل دیکھیں آپ ان کے بھی آرڈر نکال سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن ملتے رہیں تینکیو اللہ حافظ